بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملا نبی بعدہ وعلا آلہ واسحابہ اللذین اوفوا اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکا یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سفر طے کرتے ہوئے منزل کی طرف روا دماغ ہیں رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ اس میں بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے اس وقت ہم اپنے پروگرام فضائل رمضان میں موجود ہیں اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور روزے دار میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے روزہ جس طرح کے پہلے متدد دروس میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ روزے کی فضیلت عظمت اور اس کی جو برکتیں ہیں ان کا ایک انفرادی مقام ہے اور ایک منفرد حیثیت ہے آج اسی سلسلے میں ہم روزہ اور روزے دار کی چند عظمتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَخْرُجُ السُّوَّامُ مِنْ قُبُورِهِمْ يُعْرَفُونَ بِرِيْهِ اَفْوَاحِهِمْ قیامت کا دن ہوگا ظاہر ہے یہ قیامت کا دن پھر قیامت کا دن ہے کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا مگر اس دن کے اندر جو لوگ روزردار ہوں گے وہ اپنی قبور سے امتیازی شان میں نکلیں گے يَوْرَفُونَ بِرِيْهِ اَفْوَاحِهِمْ اپنے موہوں کی خوشبو سے وہ پہچانے جائیں یعنی میدانِ محشر کے اندر جب وہ چلیں گے تو ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی وہ خوشبو کیسی ہوگی اَتْيَبْ مِنْ رِيْهِ الْمِسْك دنیا کی کسطوری سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی اب جس وقت وہ میدانِ محشر میں چل رہے ہوں گے تو رب زلجلال کی طرف سے ان کو مواعط اور عباریک یعنی دسترخان اور کوزے اور برطن جن پر مہریں کسطوری کی لگی ہوئی ہیں یہ ان کو عطا کر دی جائیں اور پھر رب زلجلال کی طرف سے انہیں کہا جائے گا یقالوا لهم کلو قد جوتم کھاؤ تم دنیا میں بھوکے رہے ہو دنیا میں تم نے جو روزہ رکھا اور روزہ میں جو تم نے بھوک پیاس کی برداشت کی وہ بھوک آج میدانِ محشر کی اس بھوک کا کفارہ بن گئی ہے چونکہ تم دنیا میں بھوکے رہے تھے روزہ تم نے رکھا تھا تو آج تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیا جائے گا میدانِ محشر میں اتنا عزاز ہوگا ان کے لئے کہ خالقِ کائنات جللہ جلال ہو کہ کلو قد جوتم کھاؤ کیونکہ تم بھوکے رہے ہو وشربو قد اتش تم پیو اس واسطے کہ تمہیں دنیا میں پیاس لگی تم نے میری رضا کے لئے روزہ رکھا سخت گرمیوں کے باوجود بھی تم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تو آج دوسرے لوگ جلس رہے ہیں بلک رہے ہیں پیاس سے نڈھال ہو چکے ہیں لیکن ہم تجھے پیاس نہیں لگنے دیں گے رب زلجرال کہے گا تم نے دنیا میں کافی پیاس برداشت کر لی ہے اور یہ دنیا کی پیاس معمولی ہے محشر کی پیاس بہت سخت ہے تو یہ سعادت ہے کہ دنیا کی پیاس معاشر کی پیاس کی جگہ پہ کفارہ بن چکی ہے اور یہی دنیا والی پیاس ہے جس کے صدقے معاشر کو رب زلجرال کے طرف سے ان سائمین کو اللہ کی رحمت کے پیالے ملیں گے پھر خالق کائنات فرمائے گا لوگوں کو چھوڑو تم آرام کرو یعنی لوگ کوئی کسی گبرات میں ہے کوئی کسی گبرات میں ہے کوئی کسی جگہ مصروف ہے کوئی کسی جگہ رکا ہوا ہے حشر میں مختلف حالات ہیں لوگوں کے رب زلجرال فرمائے گا انہیں اپنے حال میں رہنے دو جیسے ہیں چلو روزے دارو تم آرام کرو کیوں فرما فقد عیی تم ایدہ سطرح الناس دنیا میں یہ لوگ آرام کرتے تھے اور تم تھکے ہوئے تھے دنیا کے اندر یہ لوگ جو آج نڈال ہیں انہوں نے عیش و عشرت کی انہوں نے آرام کیے انہوں نے دنیا کے اندر مزے لیلے کے زندگی بسر کی اور تم نے پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑ کر تقوی کے سہبان کے نیچے اپنے آپ کو بندگی میں لگائے رکھا سجدے کر کر کہ اپنے آپ کو تھکایا روزہ رکھ کے بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے تم نے اپنے جسم کو نڈال کیا کمزور کیا آج ہم تجھے ایسا نہیں ہونے دیں گے چلو تم نے دنیا میں کافی تقاوٹ برداشت کر لی کافی مشکت برداشت کر لی آج تم آرام کرو چونکہ یہ لوگ دنیا میں آرام کرتے رہے تو ان کو آج مشکتوں میں مسئبتوں میں رہنے دو تم نے دنیا میں مسئبتیں برداشت کر لی آج حشر کے دن تمہارے لیے رہتی رہت ہے تو پھر کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَسْتَرِحُونَ وَالنَّاسُ مُعَلَّكُونَ فِي حَسَابِهِمْ فِي عَنَائِمْ وَغَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں یہ لوگ جو سائمین ہیں دنیا میں حشر کے میدان کے اندر ان کا پروٹوکول عزاز ایسا ہوگا لوگ اپنے حسابات میں لٹکے ہوئے ہوں گے گبرہت میں ہیں خطرات میں ہیں اور ان کے لیے لمعہ بلمعہ مشکلے ہیں اور وہ عنا اور زمعہ میں ہیں پیاس میں ہیں تکلیف میں ہیں اسی حالت کے اندر ان کا دن جو ہے وہ گزر رہا ہے لیکن یہ لوگ رب زلجلال کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا تھا ان کو یہ صورتحال حاصل ہے حشر کے میدان میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آرام کر رہے ہیں تو کتنا بڑا مرتبہ ہے روزہ کا اور کتنا بڑا مقام ہے روزہ دار کا حشر کے ماحول میں جس وقت اس کو نوازہ جائے گا تو دنیا کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں رہے کے تھوڑی سی مشکت جن لوگوں نے برداشت کی ہے رب زلجلال نے ان کو کتنے عجر سے نوازہ ہے تمام لوگ دیگر لٹکے ہوئے ہیں اور سائمین کو رب زلجلال نے اپنے قرب میں جگہ بھی عطا فرمائی ہے اور ان کے لئے کھانے بھی ہیں ان کے لئے تمام احتمام بھی ہیں اور اسی انداز سے وہ میدان حشر میں ان کی خوشبویں مہک رہی ہوں گی اور رب زلجلال کے قرب میں جنوہ گر ہوں گے جامل حدیث میں اس کو جامل حدیث کے اندر تفصیل سے اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا ہے کنز الامال میں یہ حدیث شریف موجود ہے حضرت عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نوم السائم عبادت روزدار کی نین عبادت ہے وَسَمْتُهُ تَسْبِیح وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی تسبیح ہے وَعَمَلُهُ مُضَعْف اور عمل اس کا کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے وَدْوَعُهُ مُسْتَجَاب اور دعا اس کی قبول ہوتی ہے وَذَمْبُهُ مَغْفُور اور گناہ اس کا بخش دیا جاتا ہے یہ روزے کی وجہ سے روزدار کا مقام ہے نین جو غفلت کا مقام ہوتا ہے اور نین جو نصف موت ہے روزے نے ایسی زندگی بخش دی ہے روزدار کو وہ سو جاتا ہے اس کی نیند کو عبادت کا جا رہا ہے اور مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سویا رہے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کچھ وقت عبادت سے فارغ ہو کر کامکاج سے فارغ ہو کر سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی مسلسل اس کو اللہ کے دربار میں حاضر رکھے گا اس کی حاضری لگتی رہے گی اور اس انداز میں اپنے عبادات سے فارغ ہو کر جو سو جاتا ہے رب زلجرال اس کی نیند کو بھی بندگی کا شرف عطا فرماتا ہے اور پھر زبان سے ذکر کرنے سے تو ذکر کا سواب ملتے ہی ہے لیکن روزدار کی شان یہ ہے خاموشی بھی تسبیح قرار پاتی ہے اور پھر عمل اس کا کئی گناہ بڑھایا جاتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں چونکہ یہ روزدار ہے اس کی دعا قبول کی جا اور گناہ بخش دی جاتے ہیں یہ مرتبہ ہے اس شخص کا جس نے دنیا میں نفس کشی کی شاوتوں کو چھوڑ کر رب زلجلال کی رضا کی حصول کے لیے وہ روزہ رکھتا رہا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مماتا سائمہ اوجب اللہ لہو سیامہ الہیوم القیامہ خوش شخص اگر روزہ رکھتے رکھتے فوت ہو جائے حالت روزہ میں وصال ہو جائے تو اس کا یہ کتنا بڑا عمل ہوگا کنزل مال اور دیلمی کے میں یہ حدیث موجود ہے فرمایا قیامت تک کے لیے رب زلجلال اس کے روزے کو لمبا فرما دے گا ہر دن روزے میں شمار ہوگا ہر مہینہ روزے میں شمار ہوگا ہر سال روزے میں شمار ہوگا اتنی عظمت اس کو ملی کہ جب روح نکر رہی تھی تو وہ روزے دار تھا اب اس حالت کو رب زلجلال نے اتنا پسند کیا کہ اس کا روزہ ختم نہیں ہوا روح نکلنے سے روزہ جاری ہے مسلسل برقرار ہے اور اس کو سوا ملتا جا رہا ہے یہ بھی عوام میں غلط مشہور ہے کہ کہا رہا تھا ہے کہ حالت روزہ میں فوت ہو جائے پھر اس کا جنازہ نہیں ہوگا اس کا جنازہ تو ہوگا اس کی عظمتیں کتنی ہیں حدیث شریف میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا روزہ جو حالت روزہ میں فوت ہو گیا مسلسل اس کا روزہ جاری رہے گا اور یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا اس کا روزہ بدستور موجود رہے گا سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزہ داروں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے یودہو لسائمین مائدہ یوم القیامت من ذہب قیامت کا دن ہوگا تو رب زلجلال سونے کا دسترخان ان سائمین کے لئے بچھائے گا اور سونا بھی دنیا کا نہیں اس سے کہیں افضل سونا جنت کا سونا اس کا دسترخان ان لوگوں کے لئے جو آج اللہ کی رضا کے لئے بھوکے ہیں یعکلونا والناس ینتظرونا وہ کھا رہے ہوں گے اشر کے میدان میں اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یعنی دنیا میں اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے یہ روزہ دار ہیں اور کچھ لوگ خلابرزی کر رہے ہیں رمضان کی اور کھاتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عجر دے گا ان سائمین کو میدان معاشر میں ان کے لئے قیامت کے دن سونے کے دسترخان بچھا دیا جائیں گے اور یہ کھا رہے ہوں گے اور لوگ للچائی آنکوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے رمضان المبارک کے اندر جو مغفرت ہے اور رحمت ہے اس کا انداز کتنا نلالہ ہے رافی کہتے ہیں فَمَلْلَمْ يُغْفَرْ فِي شَعْرِ رَمَادَانِ فَفِي أَيِّ شَعْرِنْ يُغْفَرُ لَهُ کہ جس بندے کو رمضان المبارک میں بخشا نہیں گیا تو پھر کس مہینے میں اس کو بخشا جائے گا یعنی یہی سب سے انتہائی مغفرت کا مہینہ ہے جس کے اندر رب ذو الجلال بڑے بڑے مجرمین کو گناہگاروں کو گناہ ان کے دور کر کے ان کو معاف فرما دیتا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس کو بہکینی شعب ایمان میں نوایت کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اُبْسُتُ النَّفْقَةَ فِي رَمَدَان رمضان المبارک کے اندر نفقہ کو پھیلا دو یعنی کھلے ہاتھ سے خرچ کرو رمضان المبارک میں بخل نہ کرو یہ ویسے بھی بخل مناسب نہیں لیکن رمضان المبارک میں اپنے اہل و ایال کو اور اپنے گھر میں اور دوستوں کو اور ناداروں کے لئے نفقہ جو ہے وہ کھلا کر دیا جائیں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّفْقَةَ فِيهِ قَنْ نَفْقَةِ فِي سبیلِ اللہ رمضان المبارک کے اندر خرچ کرنا یوں ہے جیسے فِي سبیلِ اللہ خرچ کرنا یعنی رمضان المبارک کے اندر اپنے گھر بیوی بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے بیوی بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے تو وہ بھی اتنا عظیم ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کسی نے گوڑا خرید کے اللہ کے رستے میں جہاد کے لئے دے دیا ہو یا فقراء کے لئے اس نے کوئی لنگر تیار کیا ہو ناداروں کو کپڑے لے کر دیئے ہو یہ جتنا بھی فِي سبیلِ اللہ کا ثواب ہے ربِ ذوالجلال اس بندے کو اپنے گھر میں نفقہ پر عطا فرمائے گا کس وجہ سے کہ رمضان المبارک کا موسم ہے اور رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں اور رمضان المبارک کی بخششیں ہیں گھر کے اندر نفقے میں بھی موسط کا حکم دیا گیا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَّقُوا شَهْرَ رَمَدْاً رمضان المبارک سے بچ کے رہو ایک معنی ہے دوسرا معنی ہے رمضان المبارک میں ڈرتے رہو بچ کے رہو سے مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک جو مزاج ہے اس کا اس کا خیال رکھو کہیں تم سے ناراض نہ ہو جائے کہیں رمضان المبارک کے تقدس کے خلاف تجھ سے کوئی کام نہ ہو جائے کہیں رمضان المبارک کی عداب کے خلاف تجھ سے کوئی حرکت نہ ہو جائے اپنے آپ کو مختاط رکھو رمضان المبارک کے بارے میں کیوں فَرَمَا آیا فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهُ یہ عام مہینہ نہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے تو یہ اللہ کا خصوصی مہینہ جو ہے اس کے تقاضے پر دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ ہے فرمایا یہ شعر اللہ ہے جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَحَدَا شَهْرًا تَعْقُلُوْنَا فِيهِنَّا وَتَشْرَبُونَا وَتَتَلَزَزُونَا فرمایا یہ اس کے علاوہ مہینے ہیں ان میں تم گیارہ مہینے رب نے تجھے دیئے ہوئے ہیں تم ان میں کھاؤ تم ان میں پیو تم ان مہینوں کے اندر لذت حاصل کرو وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَعْرًا رب ذوالجلال نے ایک مہینہ اپنے لئے رکھا ہے گیارہ مہینے اللہ نے تجھے دیئے جو چاہو اللہ کی حلال کیوں میں سے کھاؤ پیو اور جائز لذتیں حاصل کرو اس کے طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن فرما یہ ہے اللہ کا مہینہ اب اس سے ڈرو اس سے بچ کر ہو اس کے حیثیت جو ہے اس کو اس کا جو نرم و نازک آپ گیننا ہے اور شیشہ ہے کہیں ٹوٹنا جائے پوری طرح ہوشیار ہو کر تیار ہو کر رمضان المبارک کے دنوں کو گزارو چونکہ خطرات بہت زیادہ ہیں اگر یہاں پر ایک رات ہزار مہینے سے افضل ہے اور یہاں ایک نفل پر فرض کا سوا ملتا ہے اور ایک فرض پر ستر فرض کا سوا ملتا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اس کی اندر کوئی کجی ہو گئی کوئی تم سے کمی ہو گئی کوئی غفلت ہو گئی گناہ ہو گیا تم نے خطا کی تو اللہ کا مواخذہ بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبع کر دیا کہ رمضان کے آداد بڑے ہی سینسٹیو ہیں اور حساس معاملہ ہے اور تم ان کو اپنے پیش نظر رکھ کے رمضان المبارک کی اچھی طرح زیافت کرو میزبانی کرو تاکہ رمضان المبارک تم سے رخصت ہو تو رازی رازی رخصت ہو جائے دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے فرمائے اگر خالق کائنات جللہ جلال آسمانوں کو اور زمینوں کو یہ اجازت دے کہ تم گفتگو کر لو خالق کائنات جللہ جلال اذن دے دے ان کو گفتگو کرنے کا یعنی صلاحیت ان میں ہے کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ رب کی اجازت نہیں کیونکہ اللہ کا اذن ہو تو بے جان لکڑی بھی بہت سکتی ہے پتھر بھی بور سکتا ہے اگر رب جللال اجازت دے دے آسمانوں کو اور زمینوں کو کس بات کی کہ وہ کلام کریں تو وہ کیا کلام کریں گے کیا گفتگو ان کی ہوگی کس انداز میں وہ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کائنات کے ہر چیز کے بارے میں دانش دی گئی ہے شعور دیا گیا ہے ادراک دیا گیا ہے اور ہر چیز کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں ان کے حالات اور قیفیات کو بھی جانتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ اجازت دی جائے رب جلال کی طرف سے زمین و آسمانوں کو کہ تم گفتگو کرو بولو تو وہ کیا بولیں گے فرمائے لَبَشَّرَطَا سَائِمِي رَمَدَان بِالْجَنَّةِ تو یہ دونوں ایک ہی بات کریں آسمان اور زمین سارے آسمان اور زمین ان کی بات کیا ہوگی یہ رمضان اور مبارک کے روزہ داروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے یہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے زمین و آسمان کے اندر تڑپ ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے رب جلال کی طرف سے ہم گفتگو کریں اور ہم دنیا کو بتائیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے رمضان کے روزہ دار کا کتنی بڑی ویلیو ہے اگر زمین و آسمان کو بھی گفتگو کی طاقت ملے ازن مل جائے تو وہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ وہ روزہ دار کو جنت کی بشارت دینا چاہتے ہیں سیدنا ری اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الہ نبی من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف خالق کائنات جللہ جلالہ نے وحج کی ان کو اپنا پیغام بھیجا کیا پیغام تھا انہیں کہا اخبر قومہ کا انہو لیس عبد یسوم یومن تم اپنی قوم کو خبر دے دو کس بات کی کیا خبر ہے کیا سندیس ہے قوم کے لیے اگر کوئی بندہ میری رضا کی حصول کے لیے ایک دن کا بھی روضہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں پہلے نمبر پر اس کے جسم کو صحیح کر دیتا ہوں جسم کو طبی طور پر اس سے شان ملتی ہے جسم فریش ہو جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے اور فیزیکلی انسان کو ایک ریلیف ملتا ہے اور میڈیکلی اس کے لیے جسم کے عوارز جو تھے بیماریاں جو تھیں دور ہو جاتی ریلیف وَعَعْزَمْتُ عَجْرَ شفیعی ملتا شفیع ملتا لیے جس جس نے رکھا اس کو بھی اتنا بڑا عجر ملتا ہے کہ اس کے جسم کو صحیح کر دیا جاتا ہے اور عجر کو عظیم کر دیا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں ایک دسترخان ہے اس دسترخان کے اوپر کیا کچھ ہے فرما وہ کچھ ہے ایسے کھانے ہیں ایسے مشروبات ہیں آئی تک آنکھوں نے ان کو دیکھے ہی نہیں اور آئی تک کانون ان کو سنے ہی نہیں اور آئی تک لا خطر على قلب بشارن کسی انسان کو خیال تک نہیں آیا اس کا کہ جیسے وہاں پر سمرات ہیں کھانے کی چیزیں ہیں تو یہ کس کے لئے بنایا گیا رب زلجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف روزے دار یہاں بیٹھیں گے روزے دار جو ہیں ان کے اس دسترخان پر کھانے والے جو ہیں وہ روزے دار ہیں ان کے لئے خالق کائنات جللہ جلال نے ایسا دسترخان تیار کیا ہے کہ جس دسترخان پر بیٹھے ہوئے ان کو رہت محسوس ہوگی اور اس انداز میں خالق کائنات جللہ جلال نوازے گا وہ کھانے جو کبھی سنا ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے اتاکم شار رمضان تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آگیا یہ کیسا مہینہ ہے رب زلجلال تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندے ہیں موتاج ہیں کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے اس کے باوجود ان کو میری رضا اتنی مطلوب ہے مجھے خوش کرنا ان کا اتنا بڑا جذبہ ہے کہ ہر وقت اسی سوچ میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بھوکا رکھ پیاسا رکھ شابتوں سے دور رکھ یہ مجھے رازی کرنا چاہتے ہیں تو خالق کائنات جللہ جلال اس بات کو فرشتوں کے سامنے بیان کر اپنے بندے پر فخر کرتا ہے فرشتوں تمہارے اندر شابتیں نہیں ہیں یہاں شابتیں ہیں ہیوانیت ہے اس کے باوجود ان بندوں نے عقل کو ان باقی چیزوں پہ غالب کر کے میری رضا کے لئے اتنی پابندی کی ہے تو یہ اتنا بڑا عجر ہے روزے دار کے لئے کہ رب زلجلال اس کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے آج ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہوئے اس امید سے اپنے روزے کو خالص بنائیں اور ہر قسم کی تلویز سے دور رکھیں کہ رب زلجلال روزے دار پر فخر فرمانے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين جو موٹھا دل کے مانگے نور آیا جو موٹھا دل کے مانگے نور آیا وہا کیا بات اس مگیرے کی وہا کیا بات اس مگیرے کی نور نی نور ہر طرف جایا